اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے کچھ الگ نہیں بلکہ بہت آسان اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں اور ویڈیو کے آخر میں کچھ ٹپ بھی دوں گی جس کی وجہ سے آپ کے سموں سے کافی دیر تک ریسپی رہیں گے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے دو ٹیبل سپون ککنگ آئل کے اس میں ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو آپ نے اچھی طرح سے سوتے کرنا ہے جب آپ کا لسن ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا کلر چینج کر لے تو اس میں ہم 500 گرام کیمہ ایٹ کریں گے کیمہ آپ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں بیف کا بھی لے سکتے ہیں اور کیمل کا بھی لے سکتے ہیں جب کیمہ کا کلر جو ہے آپ کا چینج ہو جائے تھوڑا سا تو اس میں ہم باقی کے مسالہ جاتھ ایٹ کریں گے جس میں سب سے پہلے آتا ہے ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی پاورڈر ڈالے گا دو ٹیبل سپون جو ہے دردرہ سا جو ہے آپ نے کٹاوہ جو دھنیاں ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون آپ نے پیساوہ دھنیاں ڈالنا ہے کالی مرچ جائے گی ون ٹی سپون ان سب مسالوں کو ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے پھول لینا ہے دھنیاں مجھے تھا کٹاوہ اس میں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے بعد میں تھوڑا اور ایٹ کیا تھا ٹوٹل ہمارے پاس دو ٹیبل سپون ہی گیا اس کے اندر کٹا ہوا دھنیاں جب ہمارا کیمہ تھوڑا سا بھونا بھونا ہو جائے اور کلر جو ہے اس کا تھوڑا زیادہ چینج ہو جائے تو اس میں پانی ڈال کے آپ نے اس کو کوک کرنے کے لئے 20 سے 25 منٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے کیمہ کا پانی ڈرائے کرنا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کیمہ میں بالکل بھی پانی نہیں ہے اب میں اس میں تھوڑی سی ہری مرچے ڈال لی ہوں ہری مرچے آپ نے اپنے جیس کے مطابق ڈال لی ہے تین جو ہے میں نے اس میں میڈیم سائز کی جو ہے وہ پیاز ڈال لی ہے اور پیاز ڈال کے آپ نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنا ون تھرڈ کپ تقریباً اس میں دھنیا جائے گا اور جو ہاف ٹی سپون ہے اس میں میں نے گرم مسالہ اٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو ڈال کے آپ نے صرف ایک سے دو منٹ پکانا ہے دو ٹیبل سپون کی قریب میں نے یہاں پہ مکئی کا آٹا جو ہے وہ اٹ کیا ہے مکئی کا آٹے کا رول جو ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں کہ اس کیوں ڈالنا ضروری ہے یہ دیکھیں ہماری جو فیلنگ ہے یہ بلکل ریڈی ہے اور اب ہم آتے ہیں اپنی سلیری کی طرف جو ہم نے لگانی ہے سب سے پہلے ہم لیں گے دو ٹیبل سپون آل پرپس فلار کے اس میں چار ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے پانی کا اور ایک پتلی سی سلیری وہ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں آپ اس کی جو ہے تھکنس جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی تھکنس جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے بہت پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت گاڑی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو پانی کم لگے تو آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں پانی یہ دیکھیں یہ اس کی تھکنس ہونی چاہیے اب آتے ہیں سموسوں کی تیاری کی طرف سب سے پہلے میں نے لیا ہے سموسا پٹیاں میں نے چھوٹے سائز لیئے ہیں آپ بڑے سائز کی لینا چاہے تو آپ بڑے سائز کی بھی لے سکتے ہیں سموسے کے کورنر پہ آپ نے لگانی ہے سلہری جو ہم نے تیار کی ہے اپنی میدے کی اور پانی کی لگا کے تو آپ نے سموسے کو بہت احتیاط سے فولڈ کرنا ہے اور ہاتھوں سے پریس کرنا ہے تاکہ جو آپ کی جو سموسا کی پٹی ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اپنی جگہ پر اس کے اندر ہم ڈالیں گے تیار فیلنگ اور دوسرے کورنر کے اوپر سلہری لگا کے اس کو آپ نے بہت آرام سے اور احتیاط سے فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرتے ہوئے آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ سائیڈوں میں سے کہیں سے بھی کوئی گیپ نہ رہ جائے کہ فیلنگ جو ہے وہ باہر آ جائے یا پھر آئل اندر جلا جائے یہ دیکھیں تینوں کورنرز جو ہے وہ آپ کے اتنے اچھے گریپ کے ساتھ بند ہوئے ہیں اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں پکڑ کے آپ اس کو لگائیں لیکن یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں یا جو بناتے رہتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں منیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ایک کورنر پہ آپ نے لگایا اس کو آپ نے سیٹ کیا اسی طرح ہی آپ نے فیلنگ رکھی پھر سموسا پٹی کے دوسرے کورنر پہ سلہری لگائے اور اس کو آپ نے فولڈ کر دیا یہ دیکھیں یہ بھی کتنا پرفیکٹ ہمارا سموسا بنائیں اسی طرح ہم اپنی سارے سموسے جو ہے وہ تیار کر لیں گے اب آتے ہیں لاسٹ سٹپ پہ جو کہ ہے فرائی کا سٹپ کوکنگ آئل لیں گے فرائی کرنے کے لیے جب آپ کا کوکنگ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنی سموسے اٹ کریں گے سموسوں کو ہم نے میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے آپ اس کو ایر فرائے میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کے سموسے جب تھوڑے سے براؤن ہو جائیں تو آپ اس کو کسی بھی کچن ٹاول پہ نکال لیں اب آتے ہیں ٹپ کی طرف ٹپ نمبر ون یہ کہ آپ نے سموسوں کے اندر جو ہے مکعی کا آٹا جو ہے وہ ضرور اٹ کرنا ہے اس سے آپ کے سموسے کافی دیر تک جو ہے وہ کرسپ رہیں گے سیکٹ یہ کہ میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور تھرڈ یہ کہ پیاز ڈال کے آپ نے اس کو اوور کوک نہیں کرنا بہت مزے کے تھے سموسوں کی آپ نے بہت ریسیپیز دیکھی ہوں گی لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سموسے جو ہوتے ہیں وہ سوگی ہو جاتے ہیں لیکن اس ریسیپی سے آپ کے سموسے کافی دیر تک جو ہے وہ کرسپ رہیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نیو ریسیپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے لائک کا بٹن دبائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور ڈیٹیل ریسیپی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے وہاں جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ